انیس سو بہتر یا تیہتر کا واقعہ اہلِ بیت کا کلام صداقتِ قرآن و اہلِ بیت اس موضوع کو مکمل کرنا قرآن اہلِ بیت کے ذریعے سے لو تو دیکھو کہ قرآن کیسا کلام بن جاتا اور قرآن اگر کسی اور کے ذریعے سے لو فرق انیس سو بہتر یا تیہتر کا واقعہ امریکہ کے ایک سائنسی رسالے میں ایک سوال چھپا آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی یورپ اور امریکہ سے چھپنے والے اچھے رسالے ان سب کے اندر ایک کولم ہوتا لوگ اپنے سوالات بھیجتے اور اس رسالے یا میکیزین کے ایڈیٹر اس کا جواب دیتے ہیں سن بہتر یا تیہتر میں ایک سائنسی رسالے میں ایک سوال چھپا اور سوال کرنے والے نے ایک عجیب شرط لگا دی تھی اس کی شرط یہ تھی کہ میں ایک لے مین ہوں ایک عام آدمی ہوں کوئی سائنٹس نہیں کوئی بیالوجیس نہیں مجھے اپنے سوال کا بہت ہی سمپل لینگویج میں جواب چاہیے یہ نہیں ہے کہ ٹرمز استعمال کی جائیں اور ایسے لمبے لمبے اور موٹے موٹے لفظ کہ سمجھ ہی میں نہ آئے کہ کیا کہا گیا سمپل لینگویج میں اب سوال ایسا کہ اس کا جواب دیا تو جا سکتا لیکن جو کنڈیشن اور شرط سوال کرنے والا لگا رہا دو شرطیں کہ بلکل سمپل ہو جواب اور بہت ہی مختصر میں اتنے لمبے چھوڑی کوئی تقریر نہیں پڑھ سکتا یا کوئی ریسرچ پیپر نہیں پڑھ سکتا اب اس سوال کا جواب اب یہ امریکہ کا رسالہ امریکہ کی ترقی ہر ایک کو پتہ جواب دینا تو آسان ہے مگر ان دو کنڈیشن کے ساتھ کیسے جواب دیا جائے چنانچہ رسالے کے ایڈیٹرز نے یہ اعلان چھاپ دیا کہ ہم ساری دنیا میں اپنے پڑھنے والوں اور ریڈرز سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس اس سوال کا ان دو کنڈیشن کے ساتھ سمپل اینڈ شوٹ آسان اور مختصر جواب موجود وہ ہمیں بھیجوائے ہم اس کا نام بھی چھاپیں گے اور اسے انعام بھی دیں گے ساری دنیا سے جواب آتا ہے مگر وہی بات کہ کوئی جواب انکمپلیٹ ہے کوئی جواب سمپل ہے لیکن بہت لیندھی ہو گیا طویل کوئی جواب مختصر ہے لیکن اس کی لینگویج بڑی سخت ہو گئے جو کنڈیشن لگائی گئی تھی اس کے مطابق صرف ایک جواب آیا خیر یہ بھی کوئی عجیب بات نہیں لیکن خود اس رسالے کے ایڈیٹرز حیران ہو گئے یہ جواب کہاں سے آئے ایک سائنسی مسئلے کا جواب پوچھا جا رہا ساری دنیا کے لوگوں سے اور رسالہ ایسا کہ صرف پڑھے لکھے لوگ ہی اس کو پڑھتے ہیں تو سوچا تھا کہ یہ جواب یا امریکہ کی کسی یونیورسٹی سے آئے گا یا شاید کینیڈا کی کسی یونیورسٹی سے آ جائے روس نے بھی بڑی ترقی کی ہے وہاں سے بھی یہ جواب آ سکتا ہے شاید یورپین ممالک میں سے کہیں سے جواب آ جائے مگر یہ تو کسی نے سوچا ہی نہ تھا کہ جواب آیا تو ایران کے ایک چھوٹے سے شہر سے آیا ایران سائنسی ترقی کے اعتبار سے انیس سو بہتر میں کوئی مقام ہی نہ تھا حیران ہو پریشان کہ ساری دنیا میں اتنی بڑی بڑی اور مشہور مشہور یونیورسٹی نہ اکسو فورٹ سے جواب آ رہا نہ کیمرے سے آ رہا نہ ہارورڈ یونیورسٹی سے آ رہا نہ برکلے سے آ رہا ایران کے چھوٹے سے شہر سے اس کا جواب آ رہا اور جواب ایسا کہ بالکل اس کنڈیشن کے مطابق اور بالکل صحیح بھی صحیح بھی ہے آسان بھی ہے مختصر بھی چنانچہ اس میکیزین کے اینیٹر نے خط لکھا اس آدمی کو کہ آرے آپ اپنا انٹروڈکشن تو کرائیے ایسے ملک میں آپ رہتے ہیں غیر طرف بھی آپ کا ملک آج تک ہمیں آپ کے بارے میں پتا ہی نہ تھا ہم آپ کے حالات چھاپیں گے کس یونیورسٹری سے آپ نے پی ایش ڈی کی نگری لی کس لیبارٹری میں آپ نے اس ریسرچ ورک کیا سائنس کو پڑھتے ہوئے کتنا عرصہ آپ کو گزرا اور وہاں سے جو جواب آیا وہ اور زیادہ حیران کر دینے والا جواب یہ آ رہا کہ میرا سائنس سے کیا تعلق میں تو سائنس کی اے بی سی دی بھی نہیں جانتا ہوں صرف ایک دوست کے گھر میں جا کے بیٹھا تھا اس نے انگلیش بھی نہیں پڑھ سکتا یہ آدمی اس نے آپ کے رسالے کا یہ اعلان یہ نوٹس یہ اناؤنسمنٹ مجھ تک پہنچایا کہ اس سوال کا جواب چاہیے بچ جیسے ہی اس میرے دوست نے انگریزی سے ٹرانسلیشن کر کے پڑھا کہ اس میکیزین کے ایڈیٹر کو اس سوال کا جواب چاہیے مجھے فوراں اپنی حدیث کی یہ کتاب بہار الانواری آدھا گئی جس کی والیوم سیونٹی کے اندر یہی سوال کسی نے جا کر صادقِ آلِ محمد امامِ جعفرِ صادقِ علیہ السلام کی حدیث ایران کے اس چھوٹے سے شہر کے رہنے والے کا جواب اس سائنسی میکیزین کے ایڈیٹر کے نام کہ میرے چھٹے امام کی حدیث یہ ہے کہ یہی سوال کسی نے جا کر ایک مرکبہ میرے آقا اور مولا سے پوچھا تھا اور یہی شرط لگا کے پوچھا تھا آپ حضرات کے علمے تو ہے کہ علی کے پاس آنے والے سب لوگ صحیح سوال لے کے نہیں آتے تھے ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی کوئی ریال کوئیس چلنا رہا بعض لوگ فقط علی کا امتحان لینے کے لیے سوالات بنا کے بھی لاتے تھے تو اس لیے جو سوال بنا کے لاتا اس کا طریقہ کار کچھ اور ہوتا یعنی وہ کنڈیشن لگاتا آپ امام فرما رہے کہ ایک دن میرا جت ازان کے لیے گلدستہ ازان کی جانب بڑھ رہا علی کا یہ طریقہ ہر ایک کو معلوم ہے علی کے ماننے والے تو ماننے والے علی کے دشمنوں کو بھی پتا کہ علی نماز ہمیشہ اولے وقت میں پڑھا کرتے تھے جیسے ہی وقت نماز آیا علی کے ہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ماذا اللہ نماز وقت میں پڑھ لی جائے نہیں اولے وقت میں پڑھی جائے اور یہی علی اپنے ماننے والوں سے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں جب تک کہ شریعت کی کوئی مجبوری اور ایکسکیوز نہ ہو خالی نماز نہ پڑھو اولے وقت میں پڑھو اب اس سے بڑھ کے اس کی مثال کیا ہوگی کہ صفین کی لڑائی میں جب جنگ اپنے عروج پر ہے اور برستے ہوئے تیر ہیں چلتی ہوئی تلواریں گرتے ہوئے لاشیں بہتا ہوا خون ہے اگر وقت مغرب آ گیا تو اسی حالت میں علی مسلح بچھا کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس انداز سے نماز پڑھی عام حالات میں ائر کنڈیشن کمرے میں نارمل سرکمسٹانسز میں نماز پڑھنا اور ہے لیکن تیروں کے بیچ میں اولے وقت علی نے نماز پڑھی ایسی نماز کہ علی کے اپنے شاگر اور علی کے اپنے رشتے دار عبداللہ ابن عباس حیران ہو گئے کہا مولا بے شک میں نے مانا کہ نماز اہم ہے مگر نماز کا وقت تو بہت ہے ابھی تو نماز کا وقت آیا ایسی حالت میں آپ نے نماز پڑھی تو علی کا جواب یہی تو تھا کہ اے ابن عباس اسی نماز کو بچانے کے لیے ہم میدان جہاد میں آئے ہیں اسی نماز کو بچانا ہمارا مشن ہے علی نے یہ بتا دیا دیکھئے علی کا یہ جملہ اسی وقت صحیح اگر یہ مانا جائے کہ علی کا دشمن نماز ختم کرنا چاہتا ہے تب علی یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نماز کو بچانے کے لیے میدان میں آیا ہوں صفین کے میدان میں ہمارے سامنے دو طریقے آگئے دو سنتیں آگئیں ہمارے سامنے دو راستے آگئے نماز قضا کر کے نماز کو ذائق کرنا یہ دشمن علی کا طریقہ کار اور اولے وقت میں برستے ہوئے تیروں میں نماز پڑھنا یہ علی کا طریقہ کار اس طرح سے اس طرح سے میرا مولا اولے وقت کا نمازی اس وقت بھی جا رہا گلدستہ یعظان کی جانب کہ ایک مرتبہ کسی نے آ کے علی کا راستہ رکھ لی اور کہا کہ یا میر المومنی آپ کا دعویٰ ہے کس سلونی مجھ سے سوال کرو میں ایک سوال لے کے آیا ہوں اور اس کا جواب مجھے فوراں چاہیے اور ابھی چاہیے ڈلے نہیں تاخیر نہیں فوراں اچھا علی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ علی کے پاس ہر سوال کا جواب فوراں حاضر ہوتا تھا اور اتنے ایک جلدی علی جواب دیتے تھے کہ کبھی تو سوال کرنے والے کا سوال کمپلیٹ بھی نہیں ہو رہا اور علی کا جواب حاضر یہاں تک کہ ایک مرتبہ بے وقوف دوست نادان دوست ایسا ہی کوئی انوسنٹ علی کا ماننے والا علی کے پاس پہنچ گئے کہا یا امیر المومنین آپ میرے آقا آپ میرے مولا آپ کائنات کے حاکر لیکن ایک ایڈوائس اور مشورہ آپ کو دینا چاہ رہا یہ تماشی ہم آج کل بھی دیکھتے کہ کسی کو مرجے بھی مانا نائب ایمام بھی مانا تقلید بھی اسی کی کر رہے اور مشورہ بھی اسی کو دیا جا رہا خیر یا امیر المومنین آپ میرے آقا اور مولا ایک مشورہ ایک ایڈوائس میری ہے اور وہ یہ کہ بے شک آپ کا علم بہت زیادہ آپ کے پاس نالج بہت زیادہ لیکن جب کوئی آدمی آپ سے سوال کیا کرے تو ذرا ٹھیر جایا کرے اچھی طرح ماذا اللہ اس کا سوال سن لیا کریں غور کر کے جواب دیا کریں مولا آپ اتنے جلدی جواب دیتے ہو سکتا ہے کبھی سلپ آف تنگ ہو جائے ہو سکتا ہے کبھی غلطی ہو جائے ہو سکتا ہے کبھی جواب انکریکٹ ہو میرے مولا نے اس کی بات سن لی ہائے بڑا سیدھا سادھا معصوم سا بھولی بھالی شکل والا علی کشیہ ایک مرتبہ علی نے اس کی بات سن لی کہا ٹھیک ہے میں تیرے پرابلم کو بعد میں سولپ کروں گا تیرا مسئلہ بعد میں حل ہوگا پہلے ایک اور بات مجھے بتا دی کہ تیرے سیدھے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ابھی علی کا جملہ مکمل نہیں کہا مولا پانچ علی نے کہا سوچا نہیں غور نہیں کیا ذرا تھوڑی دے انتظار کر کے جواب دیتا ہو سکتا ہے کہ تُو غلطی کر جاتا حیران ہو کر کہا مولا ابھی کیسی بات کر رہے آدمی ہر چیز میں غلطی کر سکتا ہاتھ کی انگلیاں تو ہر وقت سامنے اس کے جواب میں کیسے غلطی ہو سکتی ہے علی نے کہا جس طرح تیرے ہاتھ کی انگلیاں ہر وقت تیرے سامنے ہیں اس طرح پوری کائنات ہر وقت علی کی نگاہوں کے سامنے باوازِ بلند رود بھیجے محمد و عالی محمد تو یہ تو علی کا طریقہ کار ہے یہ تو علی کی سنت ہے لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ علی کو عزان دے کے اول وقت میں نماز پڑھنا این اس وقت وہ آدمی آ رہا وہ کہہ رہا ہے کہ مولا مجھے جواب فوراں چاہیے دیکھیں امریکہ کے ایک سائنسی رسالے میں یہ پورا واقعہ چھپا سوال کر رہا ہے کہ جواب مجھے فوراں چاہیے ویزِ علی اس کو فوراں جواب دے دے لیکن اب اس نے اپنے سوال کو عزان سے ٹھکرا دی اب اس نے اپنے سوال کو نماز سے ٹھکرا دی یا میر المومنین میں عرب کا رہنے والا اتنا بتائیے کہ عرب میں جتنے پرندے اور جانور پائے جاتے ہیں ان میں وہ کون سے ہیں کہ جو انڈے دیتے ہیں اور وہ کون سے ہیں کہ جو بچے دیتے ہیں علماء سے یہ واقعہ آپ نے بے شمار مرتبہ سنا مگر وہ امریکی رسالے کے حوالے سے یہ بات کر رہا تھا یہی سوال اس امریکی رسالے میں کسی نے بھیجا تھا اور کہا تھا کہ ایسا حصول چاہیے البتہ لفظ وہ استعمال کیا جس میں مچھلیاں شامل نہیں پرندے ایسے کتنے پرندے یہ آدمی سوال کر رہا کہ مولا یہ بتائی عرب میں جہاں کا میں رہنے والا ہوں جو پرندے پائے جاتے ہیں ان میں وہ کون ہیں کہ جو بچے دیتے ہیں وہ کون ہیں کہ جو انڈے دیتے ہیں اچھا مگر میرا مولا کوئی لمبی چھوڑی لسٹ بتانا شروع کر دے تو اسے جواب تو مل جائے گا لیکن نماز میں کچھ دیر کی تاخیر ہو جائے گی ہمارے آپ کے لئے تو دو تین گھنٹے کی تاخیر بھی کوئی تاخیر نہیں لیکن علی کے لئے تو ایک منٹ نماز کا ڈیلے ہونا وہ بھی قیامت سے کم نہیں ہے اس لئے میرا مولا اسے جواب اتنا مختصر دینا کہ سیکنڈز میں جواب مل جائے اور اگر اس سے کہیں کہ تھوڑا ٹھہر جا ویٹ کر میں نماز پڑھ کے آتا ہوں تو کہہ سکتا کہ مولا آپ نے کہا دا سلونی اس کے ساتھ شرط نہیں لگائی تھی مجھے اپنے سوال کا جواب فوراں جاہیے اب دیکھئے میرے مولا کس طرح سے دونوں باتوں کو جمع کر لیا کہ نہ تاخیر ہوئی اس کے جواب میں نہ ڈیلے ہوا نماز کے اندر ایک مرتبہ بڑھتے جا رہے ہیں ازان کی چگہ پہ جا رہے ہیں اور جاتے جاتے اتنا کہہ گئے کہ اے شخص جا اور جا کے دیکھ جتنے بھی عرب کے پرندے تجھے ایسے ملیں گے کہ جن کے کان ظاہر ہیں اور نظر آ رہے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جتنے پرندے ایسے ملیں گے جن کے کان نظر نہیں آتے وہ انڈے دیتے ہیں جا سال بھر تک ریسرچ کر اور مجھے بتا کہ علی نے صحیح کہا یا غلط یہ کہہ کہ میرا مولا آگے بڑھ گیا نہ نماز میں تاخیر ہوئی نہ جواب میں تاخیر ہوئی مگر وہ شخص گیا سال بھر تک تحقیق کرتا رہا پلٹ کے آیا میرے مولا کے قدموں پہ گرا یا امیر المومنین جو اصول آپ نے چلتے ہوئے یعنی سیکنڈز کے اندر دیا تھا ایسا مکمل اصول کہ سال بھر میں نے تحقیق کی ہے مگر ایک پرندہ بھی اس سے باہر نہ نکلا میرے مولا نے کہا اور سن اور سن یہ تُو نے کیا سنا ہے جا اور جا کر دے جتنے پرندے تجھے ایسے نظر آئیں جتنے جانور عرب میں تجھے ایسے نظر آئیں کہ جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جو دانہ بھراتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں سال بھر تک تحقیق کر اور مجھے بتا کہ میں نے صحیح کہا یہ غلط پھر جاتا ہے سال بھر تحقیق کرتا ہے یہ امریکہ کے سائنسی رسالے میں اس واقعے کا خلاصہ چھپا ایک مرتبہ علی کے قدموں پہ گر پڑا یا امیر المومنین جو آپ نے کہا تھا سال بھر میں نے تحقیق کی ہے عرب کے پرندوں اور چانوروں میں کوئی ایسا نہیں جو اس اصول سے نکلا ہو میرے مولا نے کہا اور سن ابھی تُو نے کیا سنا ہے اور سن جا اور جا کے تمام جانور ہو اور تمام پرندے کو دیکھ لے جتنے جانور اور پرندے ایسے نظر آئیں ایسے نظر آئیں جو اپنی غزہ کو چبا کے کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جو سالم دانہ ثابت دانہ نگل لیتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں سال بھر تحقیق کر اور مجھے بتا میں نے صحیح کہا یا غلط کہا اب اس کا حوصلہ جواب دے گیا اب اس کی حمت ختم ہو گئی ایک مرتبہ پھر علی کے قدموں پہ گرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا امیر المومنین مجھے معلوم ہے کہ آپ کا علم لا محدود ہے مگر میری زندگی تو محدود اور لیمیٹڈ ہے مولا اب مجھے یقین ہو گیا کہ قیامت تست اگر میں آپ کے کلام پہ غور کرتا رہوں گا آپ کی باتوں میں کبھی غلط ہی نہیں نکل سکتی ہے آپ کی باتوں میں کبھی 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 بات